موسیقی 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 محتاج نہیں ان کی دختر تانیہ کی کار حادثے میں موت واقع ہو گئی بارش کے دن ہیں ہر ٹی وی چینل اور ویب چینلز پر اس خبر کو دکھایا جا رہا ہے اپنے اپنے انداز میں تذکرے ہو رہے ہیں جہاں لوگوں کی بھی جمع ہو گئی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر کوئی یہ جاننے کی کوشش میں ہے کہ ایک ایسے ہو گیا ناش کو بغرض پوسٹ مارٹم دوا خانے منتخل کر دیا گیا تو یہ امبیٹی خائد امجود اللہ خان یہاں پہنچے فیروز خان کے رشتہ دار بھی یہاں دور کھڑے دکھائی دئیے غم کا ماحول ہے ہر جانب اداسی ہے پتچیس سالہ تانیہ اب اس دنیا میں نہیں رہی ان کے والد فیروز خان کی غم سے حالت کیا ہوگی اس کا اندازہ ہمیں ہے بتایا گیا ہے کہ تانیہ کے ساتھ ان کی کچھ سہلیاں بھی تھی ایسے میں ان کی کار ڈی وائیڈر سے ٹکڑا گئی جس کی آواز بہت دور تک سنی گئی یہ حادثہ اتنا علمنات تھا کہ تانیہ برسر موخہ حالات اور دیگر زخمی ہوئیں اب یہاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے حادثات کیوں ہوتے ہیں جب تک آپ کی گرفت بیاری کی رفتار پر برقرار ہے تو آپ آرام سے گھر پہنچ سکتے ہیں اور اعتدال سے ہٹ کر اختیار کیا جانے والا ہر عمل مسائل کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے یہ ادم اعتدال ہی کا رویہ ہے جو ٹرافک حادثات میں کار فرما نظر آتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس صورتحال کی کچھ اور وجوہات بھی ہے حیدربہ شہر کی سڑکیں روزانہ کتنی ہی جانوں کو نگل جاتی ہیں سڑکوں پر بے تہاشا گاڑیاں عمر پڑی ہیں کوئی اصول اور کوئی ذابطہ کہیں نظر نہیں آتا اگر سڑکوں پر کچھ دکھائی دیتا ہے تو ہوم گارڈ جو تصفیر کشی میں مصروف ہے اب ایسے حالات میں جبکہ شہر میں ٹرافک قوانین اور زوابط ٹکوں میں بکتے ہوں وہاں بے ہنگم ٹرافک کے وحشتناک نظارے اور سڑکیں خود میں نہلاتے حادثات نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا ٹرافک کی خراب صورتحال اور حادثات میں جہاں دیگر عوامل کا ہاتھ ہے اس کے ذمہ دار ٹرافک پلس اتدار بھی ہیں جو اپنی ذمہ داری نبھانے کے بجائے گالیوں کو روک کر ٹرافک جام کر دیتے ہیں دے دلا کا معاملہ چلتا رہتا ہے وہی دوسری جانب ہمارے اپنے رویے بھی حادثات کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں ہماری سڑکیں ہمارے اخلاقی بہران کا بہت بڑا اور واضح ترین مظہر ہیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے خود کو غیر محضب خوام ثابت کرنے کا تہہ کر لیا ہو جہاں سڑک پر ذرا سا ٹرافک جام ملا گاری فٹ پاٹ پر چڑھا دی یعنی پیدل چلنے والا جو پہلے سے پریشان ہے ٹوٹی پھوٹی سڑک سے بھی محروم ہو جائے شہر میں ٹرافک کا مسئلہ دن بدن گمبھیر اور سنگین ہوتا جا رہا ہے اگر اس مسئلے پر فوری توجہ نہ دی گئی تو یہ اپنے خطرناک نتائج اور زمنی مسائل کے ساتھ سنگین تر ہوتا جائے گا اب یہاں آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب تک خلوص نیت اور اتحاد کے ساتھ ہم ہیدر آبادی ٹرافک خواہد اور زوابط کی پابندی نہیں کریں گے تب تک ایسے حادثات ہوتے ہی رہیں گے اب خوام اگر اپنی تعمیریں نہیں کرتی تو صرف حکمران تبقہ ہی نہیں وہ خود بھی ان حادثات کے ذمہ دار ہوں گے کیونکہ حکمران تو یہی پیدا ہوئے ہیں اور اسی معاشرے کا حصہ ہیں اور ان کے احتساب کی ذمہ داری بھی اسی معاشرے پر آئید ہوتی ہے تاہم حادثات کو رکنا ہے تو آپ پہلے خود کو تیار کریں اور ٹرافک خواہد کی پابندی کریں ورنہ تانیا جیسی بیٹیاں اور نوجوان لڑکے اسی طرح حادثات کا شکار ہوتے رہیں گے اور ہم ہونہار ہیدر آبادی نوجوانوں کو کھوتے رہیں گے اس کے بعد والا ماتم کئی توفان کو رکنے والا ثابت ہوگا